موسیقی 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 شاہ پور تھانے کی پولیس نے دس ہزار کے انامی ابیوکت کو گریفتار کیا ہے جس کے سمدھ میں سی او گو رخنات یوگین سنگھ نے بتایا کہ مخبیر کی سجنا پر ایک ابیوکت کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان نیتیش چوہان پتر رام فل چوہان نیواسی کرمہیں تھانا ہٹا کوتوالی جنپدکشی نگرپو میں ہوئی ہے سی او گو رخنات نے بتایا کہ ابیوکت کے اوپر دس ہزار کا انام بھوشت تھا جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں شاہ پور تھانا پرواری جہند کمار سنگھ اپنی رچک ویوی کرنجر کانشٹیپل گیا نیندر یادو شامل رائے سماندھ میں گو رخنات یوگین سنگھ نے کہا ایم ستھانے اور ایس او جی کے سنیوکتو ٹیم نے کسمی بازار میں لوٹ کے اپراد میں ایک ابیوکت کو موٹ بھیڑ میں گریفتار کیا ہے ایس پی سیٹی کشک کمار بشنوئی نے بتایا کہ بدوار کو دپش کے دوران پولیس موٹ بھیڑ ہوئی جس میں ابیوکت انیل چوہان پتر کوئل نیوانسی بڑی ریوتہیا تھانا پیپرائی جنپد گورکپور گھائل ہو گیا گھائل ابیوکت کو علاج کے لیے صدرہ اسپتال لائے گیا جہاں اس کی استطیق سامانی ہے اس کے پاس سے ایک عویت تمنچہ ایک ہوگا کارتوس دو زندہ کارتوس ایک موٹر سائیکل دو موبائل اور چھہسی سو روپے نگد برامت کیے گیا اسپی سیٹی نے بتایا کہ ابیوکت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دس مارچ کو تھانا چھتر ایمز کے کسمی بازار میں ایک مہلہ سے چین اسنیچنگ کے گھٹنا کو انجام دیا تھا اس سمدھ میں تھانا ایمز پر مقدمہ پنجی کریت کیا گیا تھا آج دنانگ تیرہ مارچ کو چیکنگ کے دوران ابیوکتوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی جس کے جوابی کاروائی میں ابیوکت انیل چوہان اپروکت گھائل ہو گیا ہے اور اس کا ایک ساتھی فرار ہو گیا فرار ابیوکت کی پہچان اگرسین اور فلالا نیواسی تھانا پیپرائی جنپد گورپور کے رپے ہوئی ہے اسے بھی جلد گریفتار کر لیا جائے گا گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں ایس او جی پرباری مدھوپ ناتھ مشرا ایمز تھانا پرباری سنجے کمار سنگھ اوپ نیرچھک راج مانگل سنگھ اشوانی تیواری اکھیلیش ارون ہیڈ کانسٹیبل سنجے کمار سنگھ رام اقبال راو ارون خروار درگیش مشرا کروڑا پتی تیواری کانسٹیبل روی چودری اجے پٹیل سودھیر سنگھ ہوا پرمیندر یادو شامیل رائی سمانم گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے سپیسٹی کشن کمار بشنوی نے کہا جنپت گورکپور کے تھانا ایمز انترکت خوسمی چھیکٹر میں پچھلے دن میں کچھ چینیتی کی گھٹنائیں ہوئی تھی انہیں گھٹناؤں کو مدینے زر رکھتے ہوئے تھانا ایمز دوارہ پکٹ لگائی گئے ویبنگ چوراؤں پر پچھلے کچھ دنوں میں ایمز پولیس دوارہ چینیتی کی گھنگا لے گئے اور چینیتی کی گھنگا لے گئے اور چینیتی کی گھنگا لے گئے اور چینیتی کی گھنگا لے گئے پر روٹیروں کی پیچان کی ہوئی تھی پورو میں آج شام کے سمیں جب پکٹ لگی ہوئی تھی اسی سمیں ایک بائیک نس 200 پر کچھ دو لوگ سوار تھے ان لوگوں نے ناکے کی طرف جب آنے لگی تو ان کو روکنے کا پریاس کیا گیا تو ان لوگوں نے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے پولیس گارہ ان کا پیچھا کیا گیا ان لوگ پولیس پارٹی پر فائر کیا تو جواب میں جوابی فائرنگ میں ایک بیکتی کی پاہ میں گولی لگی اور دوسرا بیکتی وہ بائیک گرنے کی وجہ سے مہد بھاگ کھڑا ہوا ان دونوں لوگوں کے اوپر پورو میں بھی کئی لوٹ کے چوری کی مقدمے درج ہیں جو بیکتی جس کو پاہ میں گولی لگی اس کا نام انیل چوہان ہے انیل چوہان ہے یہ بڑی ریوتیا کا رہنے والا ہے اور اس پر آٹھ مقدمے لوٹ کے پورو میں درج ہیں جنپت میں گروہ آر کو انڈیا گرڈ بھرنگ کی سنیوکت بیٹیک سپا کے بیتی ہاتھا اس صرف پارٹی کاریالے پر آجید کی گئی جس میں سپا کی زلادش برجیش گوتم اور کانگریس پارٹی کے زلادش نیربلا پاسوان کانگریس پارٹی کے مانگر ادش اشتوش تیواری انڈیا گرڈ بھرنگ کی پرتیاشی کاجل نشات سعید سپا اور کانگریس کے کارکرتہ اوپس سیت رہے بیٹیک میں آگامی لوگ سپا چناؤں میں انڈیا گرڈ بھرنگ کی پرتیاشی کاجل نشات کو جیتانے پر چرچہ کی گئے اس سمجھ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سپا کی زلادش برجیش گوتم نے کہا کہ سپا کے راشتی ادش اکیلے شادوں نے بہت اچھی پہل کی ہے جو کہ انڈیا گرڈ بھرنگ کو مضبوطی پردان کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے انڈیا گرڈ بھرنگ کافی مضبوط ہوا ہے گورکپور میں لوگ سپا کی دو سیٹیں ہیں جن میں ایک گورکپور شہر اور بانزگاؤں لوگ سپا شامل ہے جن میں ایک سیٹ انڈیا گرڈ بھرنگ کے دہت بانزگاؤں لوگ سپا سیٹ کی کانگریس پارٹی کے خاتے میں گئی ہے اور دوسری شہر لوگ سپا کے خاتے میں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سبھی کرکرتا اور گرڈ بھرنگ کے ساتھ ہی آگامی لوگ سپا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپا پرتیشے کاجل نشات کو مضبوطی کے ساتھ چناؤں لڑانے جا رہے ہیں یہ گرڈ بھرنگ کی پہلی بیٹک ہے جس میں ہم لوگوں نے نرنے لیا ہے کہ کاجل نشات کو بھاری متوں سے چناؤں جیتائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے دو ہزار اٹھارے کے لوگ سبا کے اپچناؤں میں جیت حاصل کی تھی اور اس بار بھی بڑے پیوانے پر اتحاس دورانے جا رہے ہیں وہیں اس سمجھ میں کانگریس پارٹی کی زلہ آدیج نرملا پاسوان نے کہا کہ کانگریس اور سپا کے ایک ساتھ چناؤں لڑنے سے ورطوان سرکار پریشان ہے اور انہیں اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے گورکپور سے کاجل نشات بہت لوگوں کے آنکھوں سے کاجل ہٹا دیں گے اور انڈیا گرڈ وندن کی برتیشی کاجل نشات بھاری متوں سے چناؤں جیتنے جا رہے ہیں اس سمجھ میں گورکپونی سے بات کرتے ہوئے سپا کے زلہ آدیج برجیش گوتام اور کانگریس پارٹی کی زلہ آدیج نرملا پاسوان نے کہا سب سے پہلے آپ سبھی میڈیا بندیوں کو بہت بہت دھنیوات سادوات آپ کو میں بہت جمواری پروق کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ بادی پارٹی کہ راشتری اجت ماننے سری اخلی سیادو جی نے اتنی ساندار پھل کی ہے کہ سب سے پہلے انڈیا گھڑ بندن کا جو شروعاتی دور ماننی راشتری درجی نے کیا ہے اور کرم سا بڑھتے بڑھتے آج پورے دیش میں بڑے پیمانے پر انڈیا گھڑ بندن مجبوط ہو رہا ہے اسی کرم میں گورکپونی جنپن میں دو سیٹ ہے ایک گورکپونی شہر ایک باس گاؤں ان دونوں سیٹوں پر ایک سیٹ باس گاؤں کانگریز پارٹی گئی ہوئی ہے اور گورکپون شہر سماجبادی پارٹی کے پکش میں آئی ہوئی ہے ہم آپ کو آپ کو مادم سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کرکرتا ہمارے گھڑ بندن کے ساتھ ہی پوری تیاری کے ساتھ ہم مجبوطی چٹھان کے طرح کھڑے ہیں سریمتی کاجل نشاجی کو بہت مجبوطی کے ساتھ چناؤ اور آج گھڑ بندل کی پہلی بہت ہے کانگریز پارٹی جیلا 10 سہید تمام برش نیتاؤ اپستیت ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی جیلا 10 سہید تمام نیتاؤ اپستیت ہوئے ہیں کاجل نشاج جی اپستیت ہوئی ہے جو ہمارے لوگ سبا کے پرسجاسی ہیں ڈاکٹر سوریتا جی اپستیت ہوئی ہے سماجبادی پارٹی گھرک پور سے چنان لٹنے جا رہی ہے نشاد مرادری کے آٹھ ہی بار ایک بار اپنے جی پھر اپنائیں گے کہ جی ساپ کی خاتے میں آ جا 2018 میں گھر بندوں نہیں کہ یہ سمجھاؤتا ہوا تھا اور سماجبادی پارٹی گھرک پور میں اتحاس بنائی تھی اس بار بڑے پیمانے پر وہی تھی دورانے جا رہے اور 2024 میں 2018 کی طرح اس بار نیتا تو ایک اچھی بات ہے کہ جنتہ ایک 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 بڑے لکھے لوگ ایک ایک بروضگاری کے خلاف جو لڑ رہے سب مل کر اور ساتھ ساتھ پیڈی اے کے لوگ ایک 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 بار جنتہ پارٹی کو ہرائی جائے گا اور گورک پور میں سری مطی کاجن نیسا جی کو 2018 کی طرح اس بار مجبوطی سے جیتا جائے گا اور یہاں کا جو سانصد ہے جو کبھی کسی دکھ سک میں نہیں جاتے ان سے لوگ سوال کر رہے ان کو بھی سب سب سکھا جائے گا دیکھ آپ کو بتا دیں کہ کانگریس اور سپ مل کر لڑنے سے ہی بھاسپا سرکار کی نوٹیا جو ہے کھل رہی ہے اس لیے انہیں سمجھ نہیں آرہا لگا جگہ جگہ وہ لوگوں بھاسگاؤں انڈیا گڑ بندن میں کانگریس اور سپ دونوں مل کر بھاسپا کھرائی گی آپ دیکھ رہی ہیں بھاسپا کھنیتا آپ کے پارٹی میں آجتے ہیں کانگریس مجبوط ہوگی جیت کچھ اچھی بنے جیت تو پکی ہے اس تھی کیا بنے گی سوچ جس کو سوچ نا چار اپنے دیماغ لگا لے کیونکہ راہل گاندی ہمارے پرینیتا آدھرنی راہل گاندی جی اور راستی ادیش ہمارے گھڑکے جی کے نیتر میں اور مانی اکھلے سیادو جی کے نیتر میں جو مضبوطی ملی ہے کیوں نہیں ملی ہے سدل پرساد مضبوط ہے ساتھ میں ہمارے کانگریس کے کاری کرتا ہے پلس انڈیا گد بندن کے کافی ٹیمیں ہیں یہ سب مل کر کے بھاسپا کو لڑائنے چون کی بھاسپا کے پاس کوئی مدد نہ